سواگت دوستو حکیم جیرویت کی ایک اور نئی ویڈیو میں امید کرتا ہوں سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوں اس نسخے کا نام مازون زریان خاص ہے دوستو یہ جو مازون ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پیشاب میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے یا پیشاب بار بار آتا ہے پیشاب کے ساتھ میں منی کے قطرے گرتے ہیں یا پیشاب کرنے کے بعد میں جو ہے کچھ بوندے نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے ناپاکی پیدا ہوتی ہے اور رات کو سوتے وقت احتلام کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے اور منی جو ہے ویڈیو جو ہے وہ بہت پتلا ہو چکا ہے اور منی سے جو ہے گندی بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے ٹائمنگ کی بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے مسانے کے اندر بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے اور بھی کافی ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں جیسے جوڑوں میں درد کمر میں درد جسم میں آلکس بنا رہنا پوری بوڈی کمزور محسوس کرنا اس طرح کی جو ہے حالت ہو جاتی ہے اس پریشانی میں اور بہت سے لوگ جو کوارے ہیں ان کو چکر بھی آتے ہیں دل بہت زیادہ گھبراتا ہے ٹھیک ہے دھڑکنیں بہت تیز رہتی ہیں تو ان لوگوں کو اس نسخے کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ یقین مانیے گا یہ ساری چیزوں میں سارے جو میں نے پریشانی بتائی ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اب اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی دوستو جو جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ لکھ لیجئے سب سے پہلی چیز آپ کو اس نسخے کے اندر سالب مصری چاہیے اسی گرام ٹھیک ہے پھر آپ اس میں تال مخانہ لینا ہے سو گرام ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو سالب پنجا چاہیے اسی گرام پھر آپ کو سنگاڑے کی گری لینی ہے ڈیڑھ سو گرام ٹھیک ہے پھر آپ کو گوند کی کر لینا ہے اسی گرام ماجو سبز لینا ہے پچھتر گرام اور مستگی رومی یہ بھی پچھتر گرام لینی ہے نشاشتہ سو گرام لینا ہے اور آپ کو شہد لینا ہے چھہ سو گرام بنانا بہت آسان ہے ساری کے ساری جڑی پوٹیوں کو لاکر ان کو پیس لیجی اچھی طریقے سے پہلے امام دستے میں کوٹ کر پھر انہیں مکسی میں آپ کو پیسنا ہے پیسنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے چھان لینا ہے جو کورا ہے اس کو فیک دینا ہے جو باریک چورن بچے گا اس کو سارے کے سارے چورن کو شہد میں اچھی طریقے سے ملا دینا ہے مکس کر دینا ہے اور ساتھ ہی آپ اس میں چاندی کا ورک بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ بن جائے گا تو اسے کسی ایک ربے میں محفوظ کر لیں اس کو روزانہ استعمال کرنا ہے صبح کو خالی پیٹ لینا ہے دودھ کے ساتھ میں اور رات کو سوتے وقت استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یقین مانیے گا کہ جو جو پریشانی میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سارے پریشانیوں میں بہت لا جواب نسخہ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو نسخہ ہے وہ سمجھ مایا ہوگا چلتا ہوں پھر ملوں گا اگلی اور نہیں اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ